بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک اچھا منافع ملے اور وہ فیوچر میں جو ان کا پیسہ ہے اس کی ویلیو کم نہ ہو اس کے لیے لوگ سیونگ اکاؤنٹس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک اچھا ریٹرن ملے اب سیونگ اکاؤنٹ میں آج کل پاکستان کے اندر جو ریٹرن مل رہا ہے وہ بیس سے اکیس پرسنٹ بینک کا چل رہا ہے اور اگر انفلیشن ریٹ یعنی کہ مہنگائی کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کے اندر تیس پرسنٹ سے زیادہ کی مہنگائی چل دی ہے تو انفلیشن ریٹ سے مراد ہے کہ میں آپ کو مثال دینے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آج ایک چیز سو رپے کی ہے تو وہ سال بعد ایک سو تیس رپے کی ہو جائے گی اگر انفلیشن ریٹ تیس پرسنٹ ہوتا ہے تو اگر آپ اس حساب سے سیونگ اکاؤنٹس کو کمپیر کریں تو وہ آپ کو اتنا منافع نہیں دے رہے ہیں کہ آپ کی جو رقم ہے اس کی ویلیو برقرار نہیں رہتی بلکہ وہ کم ہو جاتی ہے اگر ایک لاکھ انفلیشن کرتے ہیں تو سال بعد ایک لاکھ اکیس ہزار آپ کو ملے گا تو مطلب کیا ہوگا کہ آپ کی جو پیسہ ہے وہ ایک لاکھ تیس ہزار تک جانا چاہیے اگر اس کو اپنی ویلیو کو ایک سال بعد برقرار رکھنا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو اکیس ہزار مل رہا ہے تو یعنی کہ آپ کو آپ کے پیسے کا نو ہزار پے کا نقصان ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں گولڈ کے اندر کرتے ہیں لیکن گولڈ کے اندر کیا ہے کہ آپ کو پراپر نالج ہونی چاہیے بہت ساری یہاں پہ باریکیوں ہوتی ہیں جن کا آپ کو علم ہونا چاہیے آپ ایکسپرٹ ہوں تو ہی آپ گولڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ سکیمز کے اندر لوگ انویس کرتے ہیں وہ بھی ایک اچھا اپشن ہو سکتا ہے جیسے کہ پرائز بانڈز بغیر ہوتے ہیں اس کے علاوہ جہاں وہ ایک اور چیز ہوتی ہے سٹاک مارکیٹ سٹاک مارکیٹ میں لوگ انویس کرتے ہیں لیکن سٹاک مارکیٹ کا کیا ہے کہ آپ کو پراپر نالج ہونا چاہیے اگر آپ کو وہاں پہ نالج نہیں ہے تو وہاں سے بھی آپ اچھا خسابنا نقصان کر بائیں گے اسی طرح کی ایک چیز ہے میوچل فانڈ میوچل فانڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہار بینک کی ایک اپنی کمپنی ہوتی ہے جسے ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کہا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپنیاں جو ہیں ہر انسان اپنے پیسے اس کمپنی کو دیتا ہے وہ کمپنی پھر آپ کے پیسے کو ایک صحیح جگہ پہ انویس کرتی ہے کیونکہ وہ ایک سپرٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کے لئے ان کو ٹرینٹ کیا گیا ہوتا ہے تو وہ آپ کے پیسے کو ایک جگہ پہ انویس کر کے آپ کو ایک اچھا پرافٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر کوئی بھی میوچل فانڈ اگر یہاں پہ میں ایک میوچل فانڈ آپ کے سامنے لاتا ہوں یہ انیس پرسینٹ کلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کو ایک انیس پرسینٹ ایک پرافٹ دے گا یہاں پہ وہ ایکسپیٹر لکھتے ہیں یعنی کہ انہیں کا جو پیچھلا حساب کتاب چل رہا ہے یعنی کہ پیچھلے سال انہوں نے جو پرفارم کیا ہے اس حساب سے وہ آپ کو ایکسپیکٹڈ ریٹرن بتا دیتے ہیں کہ یہ اتنا منافع آپ کو ہو سکتا ہے یہ کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مارکیٹ کے اوپر کہ یہ آپ کے ایسٹس کہاں انویسٹ کر رہے ہیں آپ کا پیسہ کس جگہ انویسٹ ہو رہا ہے اور وہاں سے ان کو کتنا زیادہ جائے وہ ریٹرن مل رہا ہے ایک یاد رکھئے کمپنی جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے جو ریٹرنز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں جتنی چھوٹی کمپنی میں انویسٹ کریں گے آپ کو وہ کمپنی اوپر بڑھنے کی آپ کو منافع زیادہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ ایک چیز آپ یاد رکھئے کہ یہاں پہ کوئی فکس پرافٹ نہیں ہوتا ہے آپ کو پرافٹ جو بتایا جاتا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں ملتا ہے اگر آپ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس فنڈ میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہوز رکھتا ہے کہ آپ کو اس فنڈ سے دس پرسنڈ بھی نہ ملے ہوز رکھتا ہے کہ وہ چلس پرسنگ تک چلا جائے کیونکہ یہاں پہ ریٹ ڈیلی کا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے میوچر فنڈز اگر میں میزان بینک کی بات کروں تو یہاں پہ کافی سارے میوچر فنڈز ہیں ایک لمبی لسٹ یہاں پہ موجود ہے اگر یہاں پہ آپ ان کی المیزان گروپ ڈاٹ کام کی ویب سائٹ کی اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ لوگ سے کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک لمبی چوڑے لسٹ ہے جہاں پہ آپ لوگ انویسٹ مٹ کر کے جہاں وہ ایک اچھا پرافٹ جنریٹ کر سکتے ہیں میں ساری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر میں سب کے بارے میں بات کروں تو یہ ایک لمبے ہوتے ہیں ایک ایک ویٹی فنڈز ہوتے ہیں انڈیکس ٹریکٹر فنڈ ہوتے ہیں بہت ساری قسم کے فنڈز ہوتے ہیں تو جن کو آپ لوگ نے اپنے حساب سے ڈیل کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ایک انکم منی فنڈز جو کہ مارکیٹس کے اندر انویسٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ کٹیگری ہوتی ہے جو کہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ ان کی انویسٹ ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ سیکٹر کے اندر ان کو انویسٹ ہوتی ہے یہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں کہ میں آپ کو تین اپنے فیوریٹس میوچل فنڈز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ کو حلال اور ایک اچھا پرافٹ جیمو ان دنوں دے سکتے ہیں اس کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آن لائن اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آن لائن اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جہاں وہ ایک لاکھ کی لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایک لاکھ سے زیادہ کی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے انویسٹمنٹ کو ایک لاکھ سے زیادہ لے جائیں تو اس کے لیے آپ کو بینک وزرٹ کرنا پڑے گا تو اگر آپ کو بعد میں بھی بینک وزرٹ کرنا ہی ہے تو آپ لوگ ایک ہی دفعہ میں جا کے پہلی دفعہ میں جا کے جب وہ یہ سارا کام نبتا لیں اور اچھی انویسٹمنٹ کریں کیونکہ میوچل فنڈز کی بہتر انویسٹمنٹ وہ دو لاکھ سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں اگر میں یہاں پہ اپنی فیوریٹ انویسٹمنٹ کی بات کروں سب سے پہلے تا ہے میزان ڈیلی انکم پلین اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو منافعہ ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ ملتا ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے آپ کا میزان کے اندر ایک اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بھی ہے تو بھی آپ کو فائدہ ہے لیکن میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ آپ کو میزان کے اندر اکاؤنٹ ہوگا تو فائدہ ہوگا آپ نے برانچ چلے جانا ہے ان کو بتانا ہے کہ جی میں میزان ڈیلی انکم پلین میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور اتنے پیسے کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی پیسے انویسٹ کر دیں گی وہ آپ کو ایک ایپ بھی دیں گے جس کے اندر آپ لوگ اپنے فانڈس کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ آج یہ کتنا اوبر گیا ہے آج یہ کتنا ڈاؤن کیا ہے آپ کا جو منافع ہے وہ ڈیلی کا آپ کی اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دی جاتا ہے تو آپ کو زیادہ لاز ہونے کا خطرہ یہاں پر تقریبا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ڈیلی کا منافع ملتا ہے اب ایک ایزمپل لیں آپ اگر دس لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کا فانڈ جاؤ ایک پرسنٹ اوبر جاتا ہے تو وہ دس لاکھ کی وجہ سے آپ کو ایک ہزار آج کا منافع ہوا اور آپ کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا کل کا وہ فانڈ مائنس ایک پرسنٹ چلا جاتا ہے اگر وہ ڈاؤن چلا جاتا ہے آپ کو ایک ہزار کا نقصان ہوا لیکن ایکچول میں دیکھیں تو آپ کو آج ہزار کا پرافٹ ہوا کل کو آپ کا ہزار کا نقصان ہوا تو وہ بلکل آپ کو نقصان نہ ہونے کے برابر ہوا تو اس لحاظ سے اچھا ہے میں آپ کو ہمیشہ سے کروں گا کہ آپ ایک ہی جگہ پر اپنے سارے پیسے انویس نہ کریں ایک ہی فانڈ میں نہ کریں ڈیفرنٹ فانڈ میں کریں تاکہ آپ کو اگر خدا نگل سا لاس ہوتا بھی ہے تو وہ لانگ ٹرم میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لاس ہوا بھی تھا چاہ نہیں ہوتا مزان ڈیلی انکم کا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو دو لاکھ کی منیموم انویسمنٹ کرنی ہے اگر آپ لوگ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے آپ کو اچھا ریڈن ملے گا اور ڈیلی کی بنیاد پر ملے گا تو اس کا سب سے بڑا تو فائدہ ہی کے ہے یہاں پہ یاد رکھئے دو طرح کی فیسے ہوتی ہیں ایک فرانٹ اینڈ لوڈ ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس کے اندر جو انٹرنس کر رہے ہیں اس کی جو انٹرنس فیس ہے وہ فرانٹ اینڈ لوڈ کر لاتی ہے اور یہ ایک پانچ پرسنٹ ایک منیجمنٹ فیس ہوتی یعنی کہ پانچ پرسنٹ وہ فیس ان کی جو آپ کے فرانٹس وہ ایک اچھی جگہ پر انویس کر رہے ہیں اور وہ سارا ڈیل کر رہے ہیں تو یہ ان کی فیس ہوگی یعنی کہ ٹوٹل ملاقے ساڑھے چھے پرسنٹ آپ کو اس کی فیس ادا کر رہی ہوگی رسک کی بات کروں تو یہ تھوڑا سا رسک اس کے اندر ہے موڈریٹر رسک ہے اس کے اندر میڈیم سے پیچھے ہے اور لوگ سے تھوڑا آکے ہے یعنی کہ زیادہ رسک نہیں ہے لیکن تھوڑا بزرگ رسک اس میں ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسک نہ ہونے کے برابر یہ کیونکہ ڈیلی کا منافع ہے اگر منتلی ہوتا تو پھر رسک کو ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ کنسیڈر کر سکتے تھے تو رسک اس میں نہ ہونے کے برابر ہے یہ میرا ون اف دی فیورٹ فانڈ ہے میزان بینک کے اندر ڈیلی انکم پلین یہ ہمارا میزان کا منتلی انکم پلین یہاں پہ اندر آپ انویسمنٹ کر کے جو آپ کو منافع ملے گا وہ ڈیلی کی بنیاد پہ ملے گا اور اس کے بعد اس کے جو کی پینیفٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شریف کمپلینٹس کے این مطابق ہے اور آپ کو جو منافع ہے وہ منتلی بھی مل سکتا ہے ایک وارٹرلی سیمی انوالی جب آپ چاہیں آپ لوگ جب اس میں اندر انویسمنٹ کریں گے تو وہ آپ سے پوچھا جائے گا اس کے لئے اگر آپ لوگ وقت سے پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں تو بھی آپ کو کوئی چارجز ادا نہیں کرنے پڑیں گے بلکل شریف کمپلینٹس کے این مطابق ہے اور یہ پاکستان کے اندر اس کا ایک سالڈ ٹریک ہے اوور ٹونٹی ایٹ یر کا کہ اس نے پازیٹیو ریسپانس دیا ہے تو یہاں پہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ اچھا ہی ریزلٹ پلے گا اور رسٹ کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو لو میڈیم رسٹ کے اندر تقریباً کافی کم ویلز کے چانسز ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ ڈیلی اپمند خلی ایک ریگولر انکم چاہتے ہیں تو آپ اس انویسمنٹ اس اکاؤنٹ کے اندر اس فنڈ کے اندر سوری انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور لاس بی جی میرا فیوریٹ ہے ایک جی میزان پائیدار منافع پلین جس کا پچھلے چار پلین چل چکے ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھا ریزلٹ دے چکے ہیں پچھلے تین چار سال سے ایک بہت اچھا ٹریک چل رہا ہے ایون کہ انہوں نے تقریباً ایک دفعہ تو تقریباً پچیس پرسنٹ تک جب وہ ریٹرن دیا ہے رسک جو ہے وہ یہاں پہ ویری لو ہے یعنی کہ نہ ہونے کے برابر لو ہے یہاں پہ رسک ہے اور ریٹرن کے آپ کو ایک اچھے خانسز چاسز ہیں یہاں پہ فرنٹ اینڈ لوڈ جو آپ کا تقریباً سات پرسنٹ ہوتا ہے مینجمنٹ فیس ہوتی ہے جو کہ آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے جب آپ لوگ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں وہ فیس اور انٹرس جو فرنٹ اینڈ لوڈ ہوتا ہے وہ آپ سے ڈیڈکٹ کر لیے جاتا ہے تو آپ لوگ اس کے اندر ضرور انویسٹ کریں جہاں پہ آپ کو ایک اچھا ریٹرن بھی لے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ہائی رسک والے میٹیل فنڈز کے بارے میں بھی آگاہ کروں گا جن میں آپ کو ہائی رسک تو ہوگا لیکن ہائی پرافٹ کے بھی چانسز وہاں پہ ہوتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ملتی ہے نیکس ویڈے میں اللہ حافظ